آج کی ویڈیو کے اندر ہم ہاتھوں کا سن ہونا سپیشلی کارپل ٹرنل سنڈروم کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک بڑی کامن بیماری ہے جو اسپیشلی فیمیلز میں ہوتی ہے تو اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھئے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ مرہم کے چینلز کو سبسکرائب کریں اور مزید نالج حاصل کریں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر گوھر محمود عظیم ہے اور میں کنسلٹن نیورو فیزیشن اور سٹوک سپیشلیسٹ ہوں میرا پریکٹسنگ لوکیشن لاہور ہے میں جی کے انسٹیٹوٹ اف نیورو سائنسز اور مصود ہاسپیٹل لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر ایک بڑی کامن بیماری کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے ہاتھوں کا سن ہونا اور اس میں سپیسیفیکلی کارپل ٹرنل سنڈروم کارپل ٹرنل سنڈروم یا ہاتھوں کا سن ہونا بہت ایک کامن بیماری ہے اسپیشلی خواتین کے اندر ہوتی ہے جس میں انگوٹھا پہلی انگلی اور دوسری انگلی سن ہو جاتی ہے اسپیشلی رات کو سوتے ٹائم اور کسی شخص میں یہ ایک ہاتھ کے اندر سنپن شروع ہو سکتا ہے کسی شخص کے اندر دونوں ہاتھوں کے اندر بے اک وقت یہ سنپن شروع ہو سکتا ہے شروع میں سنپن ہوتا ہے بعد میں یہ درد میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہاتھوں کے مسلز ہیں اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کروایا جائے تو وہ کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی ویکنیس یعنی ایٹروفی بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے کیا آپ مرہم کی سرویسز آویل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی گوگل کریں ہیلپی مرہم اور گھر بیٹھے ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ بک کرائیں یا پھر آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کے ثروع اپنے ڈاکٹر سے آن لائن بات کریں اور میڈیسین اور لیپ ٹیسٹ کے اوپر ڈسکاؤن بھی حاصل کریں یوزلی یہ بار بار ہاتھ کے استعمال سپیشلی فیمیلز میں آٹا گھوننا یا کمپیوٹر کا زیادہ استعمال یا سمٹائمز ایون موبائل فون کا غلط پوشچر کے اندر استعمال اس کی وجہ سے ہوتی ہے سمٹائمز یہ اور بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جن کے بارے میں ہم اینڈ پہ بات کریں گے ایک بڑا کومن سمٹم جو کہ لوگ کلینک کے اندر آکے کہتے ہیں کہ رات کو ہمیں درد شروع ہوئی ہاتھ میں یا سنپن شروع ہوا اور ہم اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا انگوٹھا پہلی انگلی دوسری انگلی سن تھی اور ہاتھ ایسے ایسے ہلانے سے ہماری یہ جو سنپن ہے یہ تھوڑی دیر کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کا جو ڈائیگنوسز ہے اس کو کرنے کے لیے آپ جب نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایگزیمنیشن کرتے ہیں جو سنسری اور موٹر ایگزیمنیشن ہوتا ہے اور اس میں کارپل ٹرنل سنڈروم ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے سمٹائمز ان کو اس کی سیویرٹی پتا کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ جو کہ نسی ای ایم جی کے نام سے ہوتا ہے وہ بھی کروانا پڑ سکتا ہے جب کارپل ٹرنل سنڈروم ڈائیگنوز ہو جائے تو اس کے ٹریٹمنٹ کی باری آتی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس یویلی میڈیسنز کو رسپانڈ نہیں کرتی لیکن موڈیفکیشنز کچھ جو لائف سٹائل موڈیفکیشنز ہیں اور سمٹائمز جب یہ سیویر ہو جائے تو انجیکشن کے ساتھ یا سرجری کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے فرسٹ ان فور موسٹ لائف سٹائل موڈیفکیشنز کے اندر جو ایکٹیوٹیز کو پرووک کر رہی ہے جیسے کہ ہم نے بات کی آٹا گوننا یا موبائل یا کمپیوٹر کا زیادہ استعمال یا سمٹائمز ایون بائک کا زیادہ استعمال ہمیں وہ ایکٹیوٹیز آوائیڈ کرنی پڑتی ہیں رسٹ بریس سپیشلی بنائے گئے جو کہ کارپل ٹرنل سنڈروم کے لیے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں اور سمٹائمز جو رسٹ بریس کارپل ٹرنل سنڈروم کا ہوتا ہے اس کے استعمال سے یہ پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے وہ رسٹ بریس آپ کو دن کے اندر زیادہ تر ٹائم میں اور پوری رات لگا کر سونا پڑتا ہے اس سے آپ کے ایکٹیوٹیز دیلی کی افیکٹ نہیں ہوتی کیونکہ اونلیاں اس میں فری ہوتی ہیں اور اپنے کام آپ کر سکتے ہیں اگر اس کے باوجود آپ کے سمٹمز ختم نہ ہوں تو رسٹ کے اندر ایک کارپل ٹرنل انجیکشن پرائی کیا جا سکتا ہے جو کہ سٹیوویڈ اور لگنو کین کا انجیکشن ہوتا ہے and most of the times یہ سمٹمز اس سے ریزولف ہو جاتے ہیں اگر سیویریٹیز زیادہ ہو تو سرجکلی کارپل ٹرنل ریلیز کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ایسپیشلی اگر پتھے جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں اس کی تشخیص اور اس کا ٹریٹمنٹ اس وجہ سے ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کو early phases کے نہ پکڑا جائے تو یہ reversible ہے لیکن اگر ہم اس کو بڑھنے دیں تو ہاتھ permanently weak ہو سکتا ہے grip strength decrease ہو سکتی ہے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ usually یہ dangerous وجوہات سے نہیں ہوتا لیکن sometimes یہ thyroid کی problem میں اس کے علاوہ sugar کی predate کر سکتا ہے یعنی جس بندے کو ہم test کریں کارپل ٹرنل سنڈروم کے لیے اور وہ positive آئے کافی لوگوں میں diabetes موجود ہوتی ہے اور ان کو پتا نہیں ہوتا اس کے علاوہ گردوں کی problem میں جگر کی problem کے اندر excessive weight ہونا are some of the factors جن کی وجہ سے کارپل ٹرنل سنڈروم ہو سکتا ہے and we need to look at these main causes pregnancy بھی ایک ایسی condition ہے جس کے انہیں کچھ دیر کے لیے آ سکتا ہے اور usually pregnancy کے بعد resolve کر سکتا ہے so if you are facing کارپل ٹرنل سنڈروم یا ہاتھ آپ کے سن ہو رہے ہیں تو پھر you can consult a neurologist and you can consult me and we can sort this out so thank you اگر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کوئی question پوچھنا ہے تو وہ آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ میرے ساتھ appointment book کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرحم کی website اور app سے book کر سکتے ہیں اب کو پوچھmaking موسیقی